موسیقی اسلام علیکم دوستو چینل زرک خان میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پاکستانی سیاست میں تو ہر روز آئے نہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی خبر گردش کرتی رہتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے ہمیں آج تک اپنے سیاستدانوں کی تعلیم کے بارے میں علم نہیں ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں کون سا سیاستدان کتنا پڑھا لکھا ہے نامور سیاستدانوں میں کون کتنا پڑھا لکھا ہے اس حوالے سے کاغذات نفزدگی میں دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں عام انتخابات 2018 کے لیے الیکشن میں جمع کرائے کے کاغذات میں سیاستدانوں کے اساسوں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی قابلیت اور پیشہ بھی سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف بھی یہ پاس ہیں اور انہوں نے اپنا پیشہ سیاست کو کاروبار ظاہر کیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران حان بھی گریجویٹ ہیں انہوں نے اپنا پیشہ موٹیویشنل سپیکر اور سماجی کارکن اور پارلیمنٹیرین بتایا ہے پیپلز پارٹی کے شریف چیئرمن سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنی تعلیمی قابلیت ڈپلومہ بتائی ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ڈپلومہ کس چیز میں کر رکھا ہے ان کا پیشہ زراعت اور کاروبار ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے دوزار دس میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخ اور سیاست میں ماسٹرز کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ساجزادی مریم نواز انگریزی میں ام اے پاس ہیں سابق صدر جرنل ریٹائر پرویز مشرف نے اپنی تعلیمی قابلیت ام اے سی بتائی ہے اور ان کا پیشہ فری لانسنگ ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان میٹرک پاس ہیں اور ان کا مذہبی پیشہ درس و تدریس ہے جبکہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ام اے کر رکھا ہے وطن قومی پارٹی کے سربراہ افتاب شیر پاؤ گریجویٹ اور لینڈالڈ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یارولی نے بھی بھی کام کر رکھا ہے انہوں نے اپنا پیشہ لینڈالڈ اور سیاست بتایا ہے سابق وزیراعظم خیبر پختونخواہ پرویز ہٹک میٹرک پاس اور بزنس مین ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی تعلیمی قابلیت ایم بی اے ہے اور ان کا پیشہ بزنس کلسنٹنٹ ہے عوامی مسلم لیگ کا سربراہ شیخ عرشید احمد ایلیل بی اور ان کا پیشہ بزنس ہے دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد دلچسپ معلومات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اسی کے ساتھ اجازت چھوں گا اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل کو سب سے پہنچے